پواہ چودری اس وقت سینٹ میں اظہار خیال کر رہے ہیں مینسٹر صاحب کو بھی کہیں کہ جی تشریف رکھیں جی مینسٹر صاحب بیٹھیں جی تشریف رکھیں مینسٹر صاحب اس طرح کی بات نہ کریں عثمان صاحب تشریف بیٹھ جائیں جی مینسٹر صاحب اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ دیں جس سے مسئلے خراب ہو آپ مینسٹر ہیں ذمہ دار ہیں حکومت کا کام ہے اوصلے سے سن لے اپوزیشن کو آپ سٹیٹمنٹ دیں اپنی بات کریں پارلیوانی انداز میں کریں کوئی آپ کو نان نہیں کرے گا اور ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جو دوسرے ہاؤسز کے ممبر تھے یا نہیں ہیں بتا دیا جی تشریف رکھیں صاحب تشریف رکھیں صاحب تشریف رکھیں کریں گے صاحب تشریف رکھیں تو آپ میرے اسٹیٹمنٹ جو دیتے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے جی آپ پارلیوانی انداز میں دیں جی جی منسٹر تو ہم نے تو بٹھایا ہوئے نا ان کا مائی کہا بیٹھ جائیں جی تشریف رکھیں صاحب بیٹھ جائیں جی تشریف رکھیں چلیں جی یہ دوستی ہوگی تشریف رکھیں جی بڑی مہربانی چلیں بس آپ بیٹھ جائیں آپ دوستی ہوگی جی تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں بس اب آؤس کا ماؤل اتنا چاہو گیا آپ کے انڈ شیک سے انشاءاللہ بس اب تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں جی منسٹر صاحب بیٹھ جائیں جی آرڈر نمبر ٹین جی تشریف رکھیں جی آپ لوگ بھی تشریف رکھیں جی جی منسٹر صاحب بیٹھیں جی منسٹر صاحب تشریف ایک دفعہ رکھیں جی آپ ماؤل خود خراب کرتے ہیں اس طرح نہ کریں جی آپ تشریف رکھیں جی نہیں نہیں تشریف رکھیں منسٹر صاحب آپ کا مائک ہم نے بند کیا ہوا ہے آپ تشریف رکھیں منسٹر صاحب منسٹر صاحب آپ تشریف رکھیں یا واک آؤٹ لیڈر آف داؤز جی آپ پوزیشن کو دیکھیں منع کے لے آئیں جائیں جی منسٹر صاحب تشریف رکھیں منسٹر صاحب تشریف رکھیں ماہوز کا مائک خراب نہ کریں آپ پارلمانی انداز میں بات کریں کوئی آپ کو نہیں روک سکتا پارلمانی جب نہیں کریں غیر پارلمانی پھر آپ کو لوگ نہیں چھوڑیں گے سینٹ کا مائک خراب ہو رہا ہے جی اس سے جی منسٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں عرض یہ کر رہا تھا بلکل بات تو درست ہے بات درست ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے یہ بات کی ہے اتنا پیسہ جانے کے بعد بی بلوچستان کے حالات کیا ہیں میں تو باپ کی بات سنویں ہم نے عرض یہ کی ہے کہ آپ ایک کمیٹی تشکیل دیں جو اس معاشی دہشت گردی کے اوپر بھی تو غور کرے آپ کو میں عرض یہ کر رہا ہوں چیمینز چیمینز صاحب میری بات سننیں میں عرض کہہ کر رہا ہوں میں غیر پالی منی تو بات ہی نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ایسی کمیٹی تشکیل دیں جو اس معاشی دہشت گردی کی بھی بات کرے کہ بیالیس ٹریلین روپیہ جو بلوچستان میں گیا یہ پیسہ کدھر گیا اور بات تو سیڈیٹرز ٹھیک کر رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ پچھلے دس سال میں کون حکمران تھا وہاں پہ وہاں پہ جو لوگ حکمران تھے ہمارے لوگ ہمارے حکمران تھے جو لوگ بھی ہیں آپ کا کیا آپ کسٹوڈین ہے اس ہاؤس کے اور یہ ہاؤس کسٹوڈین ہے پاکستان کی ریاست کی چارے اکائیوں کا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے سر سینیٹر محسن عزیز صاحب شبلی صاحب اپوزیشن کو منا کے لیے ہیں جائیں جی اپوزیشن کو منا لیتا ہے جائیں جی ارض یہ ہے ارض میری آپ سنیے آپ کی میری ارض فیصل صاحب جائیں جی ارض صرف میری یہ ہے کیا آپ کا یہ فرض نہیں بنتا کیا آپ پاکستان کے شہری کی حیثیت سے دیکھ نہیں رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جنابے والا کچھ تھوڑا سا میں یہ بڑا میں آپ سے بڑا جو ہے وہ مجھے اعترام ہے آپ کا کہ آپ اپوزیشن کا اعترام دینا چاہتے ہیں سینیٹرز کو اعترام دینا چاہتے ہیں تھوڑا سرہ ان غریب لوگوں کو بھی اعترام دے دیں تھوڑا سرہ ان لوگوں کو بھی اعترام دے دیں جو آپ دسمبر کی سردیوں میں رات کو جن کے اوپر جن کے پاس اپنے اوپر لینے کے لیے جو ہے وہ رضائی نہیں ہے تھوڑا سا ان کو بھی اعترام دے دیں جو ننگے پاؤں صبح نکلتے ہیں شام تک ان کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں وہ بھی ہمارے لوگ ہیں آپ ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا اعترام دے دیں جو پچیس لاکھ بچہ مدارس میں پڑ رہا ہے اس کو اس کی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں ہے یہ کیوں نہیں ہے کیونکہ اوپر ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے ہمارا سارے وسائل یہ پاکستان میں کیا ہوا ہے پچھلے دس سالوں میں آپ دیکھئے آپ یہاں پہ دیکھئے یہ آج میں حران ہو گیا میرا دل دکھی ہو گیا کہ جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے تو بابا فرید شکر گانج رحمت اللہ علیہ جیسے ہستیوں کو نہیں چھوڑا آپ مجھے بتائیے یہ بابا گرو نانک کی زمین وہاں پہ قبضہ ہوا ہوا ہے بابا فرید شکر گانج کی زمین اس طرح سے بیچ رہے ہیں یہ لوگ کون ہیں یہ جو اولیاء اکرام تھے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بادشاہوں کے بادشاہ تھے یہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں یہ ان کے مزارات کی طرف اکبر بادشاہ نے چاہے مسلمان ہوں ہندو ہوں مارایہ رنجیت سنگھ تھے ان مزارات کی طرف ان کی جرت نہیں ہوئی اپنی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی اور جنابے چیرمن ان لوگوں نے ان مزارات سے وابستہ زمینوں کو بھی لوٹ اور پلندر کیا آپ کہتے ہیں بات نہ کرو آپ کہتے ہیں ہاؤس کا ڈکورم ہاؤس کا ڈکورم اہم ہے اور میں مانتا ہوں ہاؤس کا ڈکورم اہم ہے لیکن جنابے سپیکر جناب ہاؤس چلانا آپ کا کام ہے اس لئے میں کہتا ہمارا کام ہے ملک چلانا بھی ہمارا کام ہے اور یہ ملک نہیں چلے گا جس طریقے سے آپ یہاں پر ایک محول یہ ہے کہ ہماری کرپشن کی بات نہ کرو ہمارے مقدمات کی بات نہ کرو ہمامنے جو پیسے خرچے ہیں ان کا نہ پوچھو تو ہاؤس بڑے اچھی طریقے سے چلتا رہے گا جو ہی آپ ان کے سامنے لاتے ہیں اب آپ یہ دیکھئے یہ جو معاملات ہیں آپ کے سامنے کہ دس ممالک کی ابھی صرف دس ملکوں کی ہم نے تحقیقات کی ہیں دس ملکوں میں سات سو ارب روپیہ لاؤنڈر ہوا ہے یعنی سیون بلین ڈالر لاؤنڈر ہوا ہے اور دبائی میں پاکستانی تیسری بڑی وہاں پر جو جائدادیں ہیں وہ پاکستان کی ہیں اور یہاں پر پاکستان میں جو روز ہمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ وزیراعظم بھیق مانگ رہا ہے وزیراعظم یہ کر رہا ہے وہ فلانا وہ کر رہا ہے تو کیا کریں پھر اور جب آپ دس سالوں میں آپ ملک کے ساتھ یہ کچھ کریں گے جب آپ یہ کریں گے کہ جب آپ اگلی حکومت آئے اور اس کو پتا چلے کہ تیس بلین ڈالر تو اس سال ہمارا فورن ریزرف کا خرچہ ہے بارہ بلین ڈالر ہمارے پاس ہے نہیں یہ ایک ایک روپیہ آپ کو جمع کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے دوسرے ملکوں میں آپ کے وزیراعظم کو ہم نے اپنے وزیراعظم کو لگایا ہوا ہے کہ آپ جائیں اور پوری دنیا میں ہمارے لیے کوئی فوری طور کے اوپر لے کے آئے ریلیف لے کے آئے ریلیف لے کے آؤ پھر یہ لوگ جو ہے ان کی بات نہ کرو جو اتنے بلین ڈالر کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام لینا ضروری ہے پاکستان نہیں چلے گا اگر آپ اس طرح سے یہ چلانا چاہتے ہیں اگر یہ چلانا چاہتے ہیں کہ انہوں کے یہ کیا اس وقت اپوزیشن کی خواہش کیا ہے صرف یہ خواہش ہے آپ ان کے اوپر اعتصاب کا معاملہ نہ اٹھائیں آپ ان کے ایکاؤنٹس کی بات نہ کریں آپ ان کے مقدمات کی بات نہ کریں اگر آپ یہ تین اور ان کی لیڈرشپ کے متعلق یہ باتیں چھوڑ دیں ہاؤس بھی بڑا اچھا چلے گا آئین بھی بحال ہے ہر چیز اپنے موقع کی اوپر بھی چل رہی ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا یہ بات ان سے ابھی آپ نے تقریریں سنی کہ کیا پاکستان کے یہاں پر کھڑے ہو کے یہ منافرتیں نہیں پھلانی چاہیے یہ کہنا کہ فلانا جناب ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا لٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے اور جب آپ یاد دلائیں کہ وہاں پہ حکومت کس کی تھی جناب اور پیسہ کتنا تھا جو ادھر گیا تھا تو سینیٹ کا محول خراب ہو جاتا ہے بڑی آسان بات ہے تو جناب والا میری آپ سے گزارش یہ ہے آپ ایک کمیٹی تشکیل دیں سینیٹ کی کمیٹی تشکیل دیں اور وہ کمیٹی اس معاشی دہشتگردی کا انکوائر ان کرے وہ دیکھیں کہ پاکستان کے گزشتہ بجٹس کے اخراجات کیسے ہوئے وہ دیکھیں کہ پاکستان کو آج جو ہمیں باہر سے دوبارہ کرزوں کی قسطے دینے کے لیے کرزے لینا پڑ رہے ہیں یہ ہم کرزے جو ہیں یہ کیوں ہم جو ہے وہ دینے پڑ رہے ہیں سینیٹ کی کمیٹی کے بارے میں سپیکر صاحب سے بھی کریں گے بات کوئی پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں گے بات کریں گے پھر انشاءاللہ اس پہ آپ ضرور کمیٹی بنائیں بڑی میر بہت کیونکہ یہ بہت اہم ہے اور اس پہ ہاؤس میں ڈیبیٹ کرائیں بے شکل آپ ہاؤس میں ڈیبیٹ کرائیں آپ دیکھئے ہمارا گزشتہ سال کا ٹوٹل جو ٹوٹل جو پیسے ہم نے صوبوں کو ٹرانسفر کیے کیا ان صوبوں میں اس کے پیرلل ترقی ہوئی سر اس طرح کی باتیں سنتے ہوئے آپ کو بھی بیسے بڑا نہیں نہیں آپ مجھ پہ یہ بات نہ کریں آپ اپنی بات کو بس فنش کریں وائنڈ اپ کریں ٹھیک ہے سر میں تو آپ کے موڈ کے مطابق چلتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ جی میں نے یہی بات آرڈر نمبر ٹین فواہ چودری سنت میں اظہار خیال کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پچھلے دس سالوں میں پاکستان میں جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہیں کرپشن کی بات کریں تو کرپشن کی بات نہ کریں تو ایوانڈ ٹھیک طرح سے چلتا رہے گا فواہ چودری نے سنت میں اظہار خیال کیا